اور ابھی تقریباً ایک دن ہوئے اس کو یوٹیوب پر آئے ہوئے لوگوں نے بتایا ہے اور جو ابھی آنے والی یہ ہے مووی جس کو پسپا تک کے نام سے شاید کی جانا جائے گا یہی نام ہے اس کا تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بھی جائیں گے جو دیکھنے جائیں گے تو پیسے لگا کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے مسلمان بھی کافی دیکھیں گے جا کر کے تو بغیر پیسے کے تو اس کو دیکھ نہیں سکتے اس کو دیکھنے کے لیے پیسے لگیں گے ٹھیک ہے دیکھنے کے لیے پیسے لگیں گے اور لوگوں نے بتایا کہ بڑے پیمانے کے اوپر اس کو نکالا جا رہا ہے بہت پیسے لگے ہیں بنانے میں اور وہ پیسے پورے بھارت کے جتنے لوگ دیکھنے جائیں گے ان سے وہ پیسے وہ نکالیں گے ٹھیک ہے بس بتانا میں آپ لوگوں کو یہ چاہتا ہوں کہ بغیر پیسے کے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا اور دوسری بات فلم دیکھنا حرام ہے مذہب اسلام میں کیا ہے حرام ہے پیسے بھی لگائیں اور اوپر سے حرام بھی کریں ہے نا گانے سننا فلمیں دیکھنا یہ کیا ہے حرام لوگوں کو یہتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ تین گھنٹے کی چار گھنٹے کی اور دھائی گھنٹے کی دو گھنٹے کی فلم تو دیکھ لیتے ہیں لیکن اتنی محلت نہیں ملتی کہ وہ نماز آ کر کے دس منٹ پڑھ لے ہے کی نہیں ہے لوگ اپنے موبائلوں میں دو دو تین تین گھنٹے کی پچھلے دیکھا کرتے ہیں لڑکیاں اور عورتیں سیریل دیکھتی ہے سیریل دیکھنے کے لیے وقت ان کے پاس ٹائم ان کے پاس میں ہے پر نہیں ہے تو کیا ہے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے فلم دیکھنا یہ حرام ہے حرام چاہے جو آرہی یہ ہو یا جو آ چکی ہیں وہ ہو یا آنے والی ہوں وہ ہو کوئی بھی ہو سب حرام ہے چاہے اس کو مسلمان بنائے تب بھی وہ حرام ہے جیسے کہ دو چار نام فلموں میں نام مشہور ہیں ایک سلمان خان ہے ہے نا اور ایک شاروخ خان ہے ایک عامر خان ہے اس طریقے سے جو خان ہے تو ہم ان کو خان کے نام سے جانتے ہیں اور دنیا ان کو جانتی ہے خان کے نام سے وہ بھی اگر نکالیں گے آئندہ جو نکل چکی ہیں وہ بھی جو نکالیں گے بنائیں گے جو نکل چکی ہیں ان کو بھی دیکھنا حرام ہے اور جو آنے والی ہے ان کو بھی دیکھنا حرام ہے سمجھ گئی؟ اب دیکھو گے کوئی لوگ؟ تم لوگ دیکھو گے؟ حرام ہے اتنا یاد رکھنا اور جو انسان حرام کام کرتا ہے اللہ اس کو اتنی سخت سزا دے گا کہ اس کو یعنی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے سمجھ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کتنی سخت سزا اس کو دے گا جو آپ کے ذہن میں سزا آئی نہیں جو آپ کے دل اور دماغ میں سزا آئی نہیں وہ سزا آخرت میں ملے گی جو کام حرام کیا کرتا ہے سمجھ گئے؟ تو آئندہ آج کے بعد کوئی فلم دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا نا اپنے گھر پہ اپنے ماں باپ سے اپنے بھائیوں سے سب سے بتاؤ کہ ان گانے سننا یہ فلم دیکھنا چاہے کسپا ہو یا کسپا تو ہو یا کوئی خان کی ہو کسی بھی چیز کی ہو یہ سب حرام ہیں ہاں؟ حرام ہیں اور ابھی اس کا ٹریلر آیا ہے اس کو اتنے لوگوں نے دیکھا اور جب فلم آئے گی تو نہ جانے کتنے لوگ دیکھیں گے لوگ اس کو لائن لگا کر کے صبح سے کھڑے ہو جائیں گے ٹکٹ لینے کے لیے اور کوئی دوپہر میں لائن لگا کر کے کھڑا ہوگا رات میں اس طریقے سے یعنی کہ دن رات ایک کر دیں گے لوگ دیکھنے کے لیے نماز پانچ ٹائم ہوتی پانچ ٹائم میں ہوتی ہے دس منٹ کے بعد میں سلات ہوتی ہے اور پھر بیس منٹ کے بعد میں جماعت ہوتی ہے جماعت سے لے کر کے نماز تک ٹائم کتنا لگتا ہے نماز پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بیس منٹ لگتے ہیں کتنا بیس منٹ بیس منٹ ازان سے پہلے یعنی جماعت سے پہلے ازان سے جماعت تک اور بیس منٹ ادھر لگتے ہیں چالیس منٹ ہوئے جا کر کے لوگوں کے پاس میں چالیس منٹ نہیں ملتے نکل پاتے ہیں کہ وہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیں اور ایک ایک دو دو تین تین گھنٹے موبائل میں وہ گزار دیا کرتے ہیں بتاؤ افسوس کے بات ہے کی نہیں ہے ہاں افسوس کے بات ہے کی نہیں نماز نماز کے بارے میں سوال ضرور ہوگا کہ کتنی نمازیں تم نے پڑھی کتنی نہیں پڑھی ہیں ہاں اگر فلم دیکھ کر کے تم نے اپنے وقت کو برباد کر لیا سیریل دیکھ کر کے اپنے وقت کو تم نے برباد کر لیا اپنے گھر بھی بتاؤ جا کر کے اپنے ماں باپ سے بتاؤ کہ اگر تم نے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے برباد کر لیا اپنے وقت کو تو یاد کرو قیامت کو اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم اور آپ سب لوگ خدا کے سامنے ہوں گے کہاں اللہ کے سامنے ہوں گے وہاں ہر وقت کے بارے میں ہمیں حساب دینا ہوگا بولو دینا ہوگا کی نہیں دینا ہوگا اس وقت ہم خدا کے سامنے کونسا چہرہ لے کر کے جائیں گے اور جو فلمیں دیکھ کر کے اپنے وقت کو گزار رہے ہیں ان سے پوچھنا جا کر کے کہ تم کونسا چہرہ خدا کے سامنے لے کر کے جاؤ گے ہے نا ان سے پوچھنا جا کر کے اور جو تم لوگ دیکھتی ہو ابھی اس لئے کہ سائنہ نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں آئندہ یہ اپنے ذہن سے نکال دو کہ ہم فلم دیکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ حرام کام ہے یہ اور اس سے گناہ پڑتا ہے تمہارے ذہن پہ اس کا اثر پڑے گا ٹھیک فلم نہ دیکھو دیکھنا ہے موبائل تو اس میں نات سنو تقریریں سنو کوئی دینی باتیں سیکھو اس سے تمہارے ذہن کے اندر اچھی بات بھی بیٹھے گی اور اچھی معلومات بھی حاصل ہوگی کیونکہ یہ موبائل ہے اس موبائل کے اوپر یہ مشین ہے نیٹ کے ذریعے سے چلتا ہے تو اس میں اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے بس دیکھنے والے کی نظر ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا کیا دیکھ رہا ہے اچھی چیز دیکھ رہا ہے کہ ایک خراب چیز دیکھ رہا ہے ہے نا یہ تو مشین ہے اس کو جیسے آپ چلا ہوگے اس طریقے سے یہ چلے گا اگر تم فلمیں دیکھ رہے ہو اس پہ تو یہ فلمیں دکھائے گا اس پہ تقریریں سنو گے تو یہ تقریریں سنائے گا اس پہ اگر آپ کو ناتیں سننی ہیں تو وہ آپ کو ناتیں سنائے گا سمجھ گئے نماز پڑھو نماز کے لئے جو وقت مقرر ہے اس کے وقت پر نماز کو ادا کرو پڑھائی اپنے وقت کے حساب سے کرتے رہو گھر کا کام کاج کرو اپنے ماں باپ کو سب کو کہو کہ وہ نماز پڑھیں یہاں مسجد بنی ہوئی ہے بڑے افسوس کی بات ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہی پاس پڑھوس کے لوگ نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتے ہے نا کہ نہیں افسوس کی بات جیسے کہ وہ تمہارا گھر ہے نا منہ مسجد کے پڑھوسی ہیں نماز پڑھنے کے لئے کبھی کبھی ہفتے میں دو دن بس اس طریقے سے ادھر یہ والے گھر جو بنے ہیں سامنے والے گھر بنے ہیں تو یہ لوگ کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں اتنے لمبی لمبی راتے ہوتی ہیں لوگ بیدار ہو جاتے ہیں اور کروٹے اپنے بستر کے اوپر بدلا کرتے ہیں ہے کی نہیں بڑی بڑی راتے ہوتی ہیں سب کی نیندیں پوری ہو جاتی ہیں کرمٹے اپنے بستر پر بدلا کرتے ہیں کاش کہ وہ اٹھ جائے ایک گھنٹے کے بعد میں اٹھیں گے وہی پہلے اٹھ جائے تو نماز پڑھیں گے کی نہیں پڑھ لیں گے ہاں ہاتھ مو دھولنا ہوتا ہے بعد میں بھی ہے نا بعد میں ہاتھ مو دھولو گے کی نہیں دھولتی ہو ہاں نماز سے پہ بعد میں انیانی نماز چھوڑ کر کے جب اٹھو ہاتھ دھولو پیر دھولو مو دھولو کلہ کرو منجن کرو سب کچھ ہے وضو میں بھی یہی ساری چیزیں ہیں بس ترتیب سے وضو میں ترتیب سے ہے بغیر وضو کے آپ چاہے ہاں دھولنے پیر دھولنے کچھ بھی دھولنے پہلے کچھ بھی نہیں کہنا اور اگر آپ وضو میں یہ ساری چیزیں ہیں یعنی پہر ہاں پیر دھولنے ہی ہیں پھر ہاں دھولے پھر کلہ کرے چہرہ دھولے بعد میں تو یہ ترتیب سے خلاف ہو جائے گا سواب آپ کو کم ملے گا سنت آپ کی چھوٹ جائیں گے کرنا وہی کام ہے ایک گھنٹے کے بعد میں اگر اٹھو بستر سے تب بھی اٹھنا ہے ایک گھنٹے پہلے اٹھ جاؤ تب بھی اٹھنا ہے بس ایک گھنٹے سے پہلے اگر آپ اٹھو گی تو وقت پہ آپ وضو بھی ہوگا نماز بھی ہوگی اور کھانا بھی بن جائے گا ٹائم سے ایک گھنٹے کے بعد میں جب اٹھو گی تو نماز چھوٹ جائے گی مو دھولو گی کھانا ہو جائے گا تمہارا بن جائے گا پر کیا نماز مل پائے گی جماعت کے ساتھ میں لڑکیوں تم بتاؤ کیا تم لوگ نماز پڑ پاؤ گی چھوٹ جائے گی نماز ہمیں جب اٹھنا ہی ہے تو ہم ایک گھنٹہ پہلے ہی کیوں نہ اٹھ جائیں نہا یہ دھولے اچھی طریقے سے ہیں تو ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں وضو کریں اچھی طریقے سے پھر نماز پڑھنے نماز کے بعد میں دیگر کام کریں اس سے ہمارے گھر میں بھی ہماری عزت ہوگی اور ہماری عادت بھی پڑ جائے گی نماز پڑھنے کی ٹھیک ہے تم لوگ بھی نماز پڑھنے کے لئے آیا کرو جب جماعت کھڑی ہو تو پیچھے علی جماعت میں کھڑے ہوا کرو اپنی الگ جماعت بنا کر کے جتنے بھی لڑکے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے الگ بنا کر کے اور مسجد میں شور نہ کرو اللہ نہ مچاؤ مسجد میں ٹھیک ہے شور مچانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد کیا ہے اللہ کا گھر ہے اس مسجد میں ہمیشہ اللہ کے رحمت کے فرشتے رہتے ہیں جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کی بھی تکلیف ہوتی ہے سمجھ گئے شور گل مچانے سے انسان ناراض ہوتے کی نہیں ناراض ہوتے ہیں تو فرشتے بھی ناراض ہوتے ہیں بدبو والی چیز مسجد میں لانا منع ہے اسی لیے کہ یہاں رحمت کے فرشتے رہتے ہیں اور مسجد سے لے کر کے زمین سے لے کر کے عرش آزم تک پوری جگہ مسجد میں شمار کی جائے گی مسجد ہی میں شمار کی جائے گی تو حلہ گلہ شور شرابہ یہ ساری چیزیں مسجد میں نہ کیا کرو کیونکہ ہم مسجد میں آئے ہیں تو عدب کے ساتھ میں بیٹھا کریں پڑھائی بھی کریں پھر بھی عدب کے ساتھ میں سمجھ گئے تو نماز پڑھنے کے لئے تم بھی آؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کہو کہ وہ نماز پڑھنے کے لئے آئے تم بھی نماز تم لوگ اپنے گھروں پر نماز پڑھو اپنی اپنی امماؤں سے یعنی اب ماںوں سے کہو کہ وہ نماز پڑھیں بہنوں سے کہو کہ نماز پڑھیں فلم نہ دیکھیں ٹھیک ہے فلمیں نہ دیکھیں گانے نہ سنیں کہ گانا بجانا سب شرعہ ناجائز ہو حرام ہے حرام کام کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے حرام کام سے سمجھ گئے نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے نمازی انسان جو ہوتا ہے اس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے نمازی انسان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا قول میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو ان کا جو چہرہ ہوتا ہے اس شہرے کا رنگ بدل جاتا تھا ٹھیک اور جو نماز پڑھتے تھے تو ان کا جسم کاپہ کرتا تھا جسم کاپہ رہتا حضرت علی جن کو شہر خدا کہا جاتا ہے خدا کا شہر جن کے نام سے دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگتے تھے وہ جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو ان کا جسم کاپتا تھا لرزہ تاری ہو جاتا تھا جسم کے اوپر نماز پڑھنے کے لئے جب وہ کھڑے ہوا کرتے تھے چہرہ بدل جایا کرتا تھا باب خیبر کو یعنی خیبر کے دروازے کو حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھار دیا تھا اور پھر دشمنوں سے لڑائی کی تھی اتنے طاقتور حضرت علی کی بڑے بڑے جو پہلوان جنگ جو ہوا کرتے تھے وہ حضرت علی کے سامنے مقابلہ کرنے کے لئے مقابلہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوا کرتے تھے وہ حضرت علی جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو جسم کاپتہ چہرے کا رنگ بدل جاتا پوچھا گیا کہ یعنی آپ جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے آپ کاپتے کیوں ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس اللہ کے سامنے کھڑا ہوں کھڑا ہوں جس نے کل کائنات کو بنایا ہے میں حاکم برحق جو پوری کائنات کا حاکم ہے اس کے سامنے کھڑا ہوں تو کیسے میں اس طریقے سے کھڑا ہو سکتا ہوں کہ ہمارے جسم کے اوپر کپ کپی تاری نہ ہو یعنی ڈر اتنا بیٹھا ہے دل کے اندر خدا کا خوف بیٹھ گیا دل کے اندر کہ چہرہ بدل گیا خدا کے خوف سے اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے پیر کام پر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں کہ اللہ ماف کر دے خطاؤں کو ماف کر دے اور جن کو رسول اللہ نے دنیا پر فرما دیا تھا کہ آئے علی تم جنتی ہو کیا فرمایا تم جنتی ہو آج اچھے کام ہر کوئی کس لئے کرتا ہے تاکہ اس کو جنت ملے اس کے پاس میں اچھے عامال ہوں ہے نا نماز روزہ حج زکاة اچھے کام ملا شریف محفیل یہ سارے چیزیں اگر کوئی بندہ یا عورت بندی کرتی ہے تو کس وجہ سے کیونکہ اس کے عامال اچھے ہو جائیں ہے نا اس کے عامال اچھے ہو جائیں تاکہ اس کو اللہ آخرت میں معاف فرما دے اور اللہ اس کو جنت اتا فرما دے ہے نا ہر انسان نئے کام کرتا ہے اس لئے تاکہ اس کو جنت مل جائے تو اب بتاؤ جنت کے لئے ہم اور آپ جدو جیہت کر رہے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں کبھی کبھی ہو چلو پڑھتے تو ہیں نا لیکن ہمیں اس کی بشارت نہیں ملی ہے ہم کو کس نے بتا جے کہ ہم جنتی ہیں دنیا پر کس نے نہیں بتایا کہ تم جنتی ہی ہو ہمیں جہنم میں بھی جانا پڑھ سکتا ہے اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو کہاں جائیں گے جہنم کے علاوہ اور کہیں نہیں جائیں گے دعا کیا کریں سب لوگ کہ اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے عامال اچھے نہیں ہوں گے تب بھی جہنم میں جانا پڑے گا پھر جہنم سے جنت میں جائیں گے اگر اچھے ہی اعمال زیادہ ہے اور اللہ کرم فرما دے تو جنت میں بچلے جائیں گے لیکن ہمیں ابھی اس کی خوشخبری نہیں ملے کہ ہم جنت ہی میں جائیں گے ہو سکتا ہے اس سے پہلے میں دوزخ میں جانا پڑے یا ایمان پہ خاتمہ ہی نہ ہو ہے نا تو ہمیں جنت کی خوشخبری کسی نے نہیں دی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی خوشخبری رسول اللہ نے دی پھر بھی وہ نماز پڑھنے کے لئے جب کھڑے ہوتے تھے تو لرزہ تاری ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا لیکن ہماری نماز کا کیا عالم ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہے نا کہیں گنہ چھلنے جاننا ہے ہے کہ ہمیں کام پڑھا ہے وہ کام پڑھا ہے وہ خیرہ وہ خیرہ ایسی سے باتیں سوچتے ہیں اور بہت تو ایسے ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہے نا جیسے تم لوگوں میں بہت ساری لڑکیاں ہیں نماز نہیں پڑھتی ہیں ہاں تم لوگ تو خیر پڑھتی ہو نماز ہم کود دیکھے ہیں تم لوگ بھی نماز پڑھا کرو اور سب کے ابباء جتنے ہیں سب سے بول دو یا کر کے اپنے اپنے ابباءوں سے کہ نماز پڑھے آ کر کے ٹھیک ہے سب سے بڑی کمی ہے گھر کے جو گارجن ہیں ان کی گھر کے جو بڑے بوڑھے ہیں ان کی غلطی ہے کہ جب وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کیسے کہیں کہ تم لوگ نماز پڑھوگی یا پڑھوگی یا ایک چیز بتاؤ جیسے ہمارے پاس میں یہ رمال ہے اور اس رمال کو ہم کسی کو دے دے توفے کے طور پر تم میں سے کسی کو دے دیں کہ یہ لو ہم تم کو اپنی طرف سے دے رہے ہیں رکھو جا کر گے تو اس رمال کو لے جاؤ لے جاؤ گی یا تم لو لے جاؤ گے تو اس کو رکھو گے بڑے پیار سے کہ ہم کو مولانا صاحب نے دیا ہے اور رکھر ہوگے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کی حفاظت بھی کرو گے ہے نا اس کی حفاظت بھی کرو گے کیونکہ یہ ہمیں توفہ ملا ہے ایک مولانا صاحب نے ہمیں توفہ دیا ہے تو ہم جب تم کو یہ دے توفہ کے طریقے پر تم اس کی حفاظت کرو اس کو قائدے سے رکھو اللہ رب العزت نے جو توفہ دیا ہے اللہ نے جو توفہ دیا ہے اس کی عزت ہم کیوں نہیں کرتے ہیں اس کی حفاظت ہم کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ نے نماز کا توفہ دیا ہے دنیا کا کوئی پیر اگر کوئی توفہ دے دے تو اس کو بڑی عزت کے ساتھ میں سمحال کے رکھا جاتا ہے اور اس توفہ کو یہ وسیعت کی جاتی ہے کہ میں جب مر جاؤں تو اس کو میری قبر میں رکھ دینا تاکہ یہ توفہ لے کر میں باروز قیامت اپنے پیر کے پاس میں جاؤں گا اور اس کو یاد دلاؤں گا تو میرا پیر میری بخشش فرمائے گا میرے لئے شفارش کرے گا میرا پیر میرے لئے میری شفارش کرے گا میرا پیر تو میری بخشش ہو جائے گی تو اس توفہ کو یعنی دنیا میں حفاظت سے رکھا گیا قبر میں رکھو اور قبر سے آخرت میں لے کر اٹھو اس توفہ کو جس کو پیر صاحب نے دیا مولانا صاحب نے دیا ہو تو جو توفہ اللہ نے دیا ہے جو توفہ خدا نے دیا ہے اس کی تعظیم کی نہیں کی جا رہی ہے بولو ادھر بولو اللہ نے جو توفہ دیا اس کی تعظیم کیوں نہیں کی جا رہی ہے نماز یہ توفہ اللہ نے دیا تھا ہم اور آپ کو امت مصطفیٰ کو نماز کا توفہ اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرما تھا جب میرات کے رات رسول تشریف لے کر کے گئے تھے تو یہ توفہ اللہ نے نماز کا اپنے محبوب کی امتیوں کو یعنی ہم اور آپ کو دیا تھا سمجھ گئے اور یہ بھی سب لوگ سنتے رہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے روتے تھے ہے نا سنا کی نہیں سنا ہے اپنی امت کے لئے رسول اللہ روتے تھے رسول اللہ کی امت کون ہے ہم اور آپ سب لوگ کون ہیں سب لوگ رسول اللہ کے امت ہیں رسول اللہ پوری زندگی ہم اور آپ کے لئے روتے رہے اور آج امت مصطفیٰ کا عالم کیا ہے کہ ناش کود گانے بجانے میں لگی ہوئی ہے ہے نا لوگ فلم دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں جس امت کے لئے رسول اللہ روتے رہے اس امت کا حال یہ ہے کہ وہ امت رسول اللہ کو یاد نہیں کر رہی ہے بتاؤ کتنا دردناک وقت چل رہا ہے کہ پوری زندگی رسول ہم اور آپ کی خاطر روتے دے میری امت کو بخش دے ہم اور آپ کی بخش کے لئے دعا ہم اور آپ کو صحیح راستے پر چلنے کے لئے رسول اللہ نے دعا کی ہے اور ہم اور آپ نے اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علی وسلم کے لئے کیا کیا ہے بتاؤ ہم وقت کے اوپر نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہے نا وقت پہ ہم نماز بھی نہیں کرتے ہیں تو لہٰذا نماز وقت کے اوپر آدھا کرنا چاہیے ایک روایت آپ لوگوں کو سنا دوں منقول ہے کہ ایک مرتبہ کسی عذر شرعی سے کسی عذر شرعی یعنی شریعت کا عذر تھا حضرت حاتم عاصم رحمت اللہ تعالی کا عذر شریعت حاتم عاصم رحمت اللہ تعالی کے ایک نماز بجماعت فوت ہو گئی نعنی نماز تو پڑھے لیکن جماعت سے نہیں پڑھے نماز پڑھے لیکن جماعت سے نہیں پڑھے جماعت فوت ہو گئی تو تعذیت کے لئے آپ کے پاس اصحاب آئے تعذیت کے لئے کہاں جایا جاتا ہے جب کسی کے وہاں میت ہو جائے تو اس کے وہاں جایا جاتا ہے تاکہ اس کو تسلی دی جائے ہے نا اس کو بولتے ہیں تعذیت دیکھنے کے لئے جایا جائے تو تعذیت کے لئے آپ کے وہاں خوش ہی اصحاب آئے زیادہ لوگوں نے تعذیت نہیں کی آئے میری نماز قضا ہو گئی جماعت سے لوگ مجھے دیکھنے کے لئے نہیں آئے رو پڑے اور فرمایا کیا فرمایا کہ اگر میرا کوئی ایک بیٹا مر جاتا میرا ایک کوئی بیٹا مر جاتا تو بلخ کے کم آدھے آدھے سکان میری تعذیت کو آتے ٹھیک اور اس وقت جب میری ایک جماعت چھوڑ گئی تو چند اصحاب ہی نے آکر کے تعذیت کی حالانکہ میرے غم کی قیفیت یہ ہے کہ اگر میرے سب بیٹے مر جاتے تو بھی مجھے اتنا غم نہیں ہوتا جتنا اس جماعت کے فوت ہو جانے پر ہوا ہے ایک جماعت چھوڑ جانے پر حضرت عاصم جبکہ میرے سارے بیٹے مر جاتے اتنی نماز سے محبت کرتے تھے ہمارے جو بزرگ ہوئے ہیں اسلاف ہمارے بزرگان دین ہوئے نماز سے کتنی محبت کرتے تھے ایک نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ جائے تو بولتے ہیں کہ مجھے اتنا غم اس وقت بھی نہیں ہوگا جبکہ میرے سارے بیٹے مر جائیں ایک نماز چھوڑنے پر اور ہمارا اور آپ کا اور گاؤں والوں کا اور محلے والوں کا حال کیا ہے کہ آزان ہوتی رہتی ہے نماز سے دور نماز پر نماز چھوڑ رہے ہیں ذرہ برابر بھی اس بات کا نہ تو صدمہ ہے نہ تو اس ہے یہی روڈ کے اوپر نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتے دکانوں پہ کاموں پہ بیٹھے رہتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتے ہیں نماز چھوڑ کر کے اگر کوئی کام اپنا کر رہا ہے رزق حلال کما رہا ہے تب بھی وہ حرام کما رہا ہے سمجھ گئے حلال کمائی بھی حرام ہے جب نماز چھوڑ کر کے کوئی انسان کام کرتا ہے حلال کمائی کرتا ہے وہ بھی حرام ہے بتاؤ اب حرام کمائی ہو رہی کی نہیں ہو رہی ہے لہذا سب لوگ نماز پڑھیں اور پاگلوں سے دور رہیں جو پاگل گھمہ کرتے ہیں ان سے دور رہیں پاگلوں کی سریوں کی کوئی بات نہ سنے وہ تو خود ہی حرام خور ہیں تم کو اچھی بات کیا بتائیں گے خود ہی پاگل ہیں کیونکہ جو بے عدب ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے جو اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے جو اپنے ماں باپ کو نہ سمجھے وہ بولو جو اپنی ماں کو گالی دے اپنے باپ کو گالی دے اس سے تم عزت کی امید رکھ سکتی ہو بولو کہ تمہاری وہ عزت کرے گا تم اس کی بہن ہو تمہاری عزت کرے گا نہیں رکھ سکتی ہو نا کیونکہ جو اپنی ماں کی عزت نہیں کر پا رہا ہے وہ اپنی بہنوں کی عزت کیا کرے گا بولو ہے نا تو ایسے لوگوں سے دور رہو نماز پڑھو فلم وغیرہ نہ دیکھو فلموں کا جو وقت ہے جو آپ لوگ ابھی تک دیکھ رہے تھے توبہ کرو اس وقت کو نماز میں اور کتابوں میں لگاؤ کتابیں پڑھو زیادہ سے اپنے گھر میں کتابیں لے کر کے اگھٹھا رکھو کتابیں خرید دیو خریدو اور اس کو اپنے گھر میں رکھو اگر پڑھے ہو تب بھی کتابیں خریدو اور ان کو پڑھو اگر پڑھے نہیں ہو پھر بھی کتابیں خرید خرید کر کے اپنے گھر پر رکھو کیوں اس لئے کے جو تمہارے بچے ہیں وہ پڑھائی کی محبت اٹھے گی ان کے دل کے اندر وہ پڑھائی کریں تم نہیں پڑھ پائے ہو کم اس کم تمہارے بچے تو ضرور علم حاصل کر لیں ضرور پڑھ جائیں گے یہ اعلان مہران شریف سے ہوا ہے وہ گخت جو سب لوگ حرام کاموں میں لگاتے تھے آج کے بعد میں کتابوں میں لگاؤ نماز پڑھ اپنے گھروں پہ بولو کہ سب لوگ نماز پڑھے اپنے گھر جاؤ سب سے سلام کرو راستے میں سب سے سلام کیا کرو اور کھانا جب کھایا کرو اور لڑکیاں جتنی ہیں سب لوگ پٹا اوڑ کر کے اور جتنے لڑکے ہیں ٹوپیاں لگا کر کے کھانا کھائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کھانا کھائی کھانے کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے اس کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے ٹھیک شیطان شریک ہوتا ہے شیطان بھی کھانا کھایا کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھایا کرو شیطان تاکہ تمہارے کھانے میں شریک نہ ہو پانی پیو تو بسم اللہ پڑھ کر کے پانی پیو تین سانس میں پانی پیا کرو طریقہ سنت طریقہ پانی پینے کے کیا ہے ایک گلاس تین سانس میں پانی پیا جائے بسم اللہ پڑھ کے پہلے ایک گھونٹ پانی پیو پھر گلاس الگ کر دو موں سے پھر پانی پیو موں میں لگاؤ دو گھونٹ پانی پیو اور پھر الگ کر دو تیسری مرتبہ میں پورا گلاس پانی پی جاؤ یہ سنت طریقہ ہے اس طریقے سے سنت کے طریقے سے پانی پیو اور سنت کی طریقے سے کھانا کھاؤ سنت کی طریقے سے سب کا کام کیا کرو اور سب کا عدب کیا کرو اللہ رب العصد ہم سب کو سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے کس کے بولو ہم سب کو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نمازیں پڑھنے کی سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے آمین